لوکیشن یا تو ڈیزائیڈ ہوتی ہے یا سیجیسٹڈ ہوتی ہے انویسٹمنٹ کے لیے اگر ایک تو لوکیشن ایسی ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے گاؤں میں گھر بنا ہوں گا یا جہاں میرا بھائی رہتا ہے جہاں میرے مامو رہتے ہیں یا میرا سسرال ہے میں نے وہاں پہ گھر بنانا ہے تو وہ تو ڈیزائیڈ لوکیشن ہے بٹ اگر آپ انویسٹمنٹ پوائنٹ آفیو سے دیکھیں تو لوکیشن وہ ہونی چاہیے آپ کی جو سیٹی سنٹر سے نوٹ مور دن فیفٹین کلومیٹر ہو اس سے پانچ کلومیٹر کی رینج کے اندر اندر آپ کے لیے خولز آویل بل ہو ایک یونیورسٹی آویل بل ہو ہوسپیٹل آویل بل ہو اور ایک کلومیٹر کی رینج میں آبادی آویل بل ہو لاسٹ بڑ نور دلیسٹ مین روڈ کی لوکیشن ہونی چاہیے اور یہ فیوچرسٹک لوکیشن ہونی چاہیے پیرامونٹ سیٹی کو سب سے بڑا ایج یہ ہے کہ یہ ایک مین روڈ ستیانہ روڈ پر لوکیٹڈ ہے ستیانہ روڈ is announced as express highway that will connect it to جو ہمارا سی پیک روڈ جا رہا ہے it will lead to china اور اس لئے یہ لوکیشن جو ہے وہ بہت آوٹ کلاس ہے اور تمام امنٹیز جو ہیں basic امنٹیز of life وہ اس سے صرف دو منٹ کی رینج میں ہیں ایک بڑا جنرل قویشن ہے کہ یہ پروپٹی میں فراود بہت زیادہ ہوتا ہے on other hand اگر آپ دیکھیں آپ ایک گاڑی خریدتے ہیں آپ موبائل خریدتے ہیں اور آپ کسٹوں پر خریدتے ہیں آپ کے ساتھ فراود نہیں ہوتا آپ down payment pay کرتے ہیں گاڑی کا آپ کو possession دے دیا جاتا ہے آپ موبائل کی down payment دیتے ہیں آپ کو possession دے دیا جاتا ہے but جب ہم ایک پروٹ خریدتے ہیں تو down payment 25% ہم کسی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور پروٹ ہمیں نہیں ملتا ہم تین سال چار سال پانچ سال اس کی کسٹیں دیتے رہتے ہیں اور ہمیں پلوٹ نہیں ملتا یہاں پہ فراڈ کے چانسز اور فراڈ کا دروازہ کھلتا ہے اسی تمام مسئلے کا جو سلوشن ہے وہ پیرامونٹ سٹی ہے آپ پچیس پرسنٹ پے کرتے ہیں آپ کو پلوٹ فوراں دے دیا جاتا ہے جب آپ کو پلوٹ کا قبضہ پچیس پرسنٹ پہ مل رہا ہے تو فراڈ کے چانسز جو ہیں وہ بالکل زیرو ہیں دیکھیں پلوٹ کی انویسمنٹ اس جگہ کریں جہاں پہ اگر آپ کے سامنے ایک میپ پریزنٹ کیا جاتا ہے تو میپ پہ مجود آخری پلوٹ بھی چار دواری کے اندر ہو ایسی سوسائیٹی ایسی جگہ جہاں پہ آپ کے پلوٹ چار دواری کے اندر نہیں ہیں اور ان کی فیزیکل اگزسٹنس نہیں ہے تو وہاں پہ انویسمنٹ کرنا وہ خطرے سے خالی نہیں ہے اب دیکھیں سوسائیٹی کی فورمیشن کیسے ہوتی ہے سوسائیٹی سب سے پہلے لینڈ ایکوزیشن ہے ڈویلپر کے پاس جو جگہ ہوتی ہے ہمیشہ وہ چار دواری کے اندر ہوتی ہے جو جگہ اس کے پاس نہیں ہوتی وہ چار دواری سے باہر ہوتی ہے جب جگہ ایکوائر کر لی جاتی ہے تو پھر سٹیپ بہ سٹیپ چلا جاتا ہے سب سے پہلے پانچ سے دس پرسنٹ ڈیویلپمنٹ ہے کہ ارثور کیا جاتا ہے اس کے بعد اگلا سٹیپ آتا ہے بیس کا سب بیس کا کام ہوتا ہے اس کے بعد نیکس سٹیپ ہے ہم کے اس میں سیوریج کا کام ہوتا ہے then afterwards پارکس، سٹریٹ لائٹس، other beautification of the land اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے گیٹ ہاؤس کیونکہ گیٹ ہاؤس آپ کی سوسائٹی کا آئیکن ہوتا ہے اور اسے سوسائٹی پہچانی جاتی ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پیرامونٹ سٹی میں اگر ہم تل ٹو ڈیٹ دیکھیں تو ہمارے پاس اگزسٹ کرتی ہیں اگر آپ کسی اور سوسائٹی میں انویسٹ کرنے جاتے ہیں تو you will pay 25% and project is on 0% but here in پیرامونٹ سٹی آپ پی کر رہے ہیں 25% اور پیرامونٹ سٹی اگزسٹ کرتا ہے on 80% so بہت سیف انویسٹمنٹ ہے پیرامونٹ سٹی جو ہے وہ ready for possession ہے آپ 25% pay کریں possession لیں گھر بنائیں اپنے گھر میں رہتے ہوئے اس کی چسٹیں ادا کریں لیکن آپ مجھے 25% دے رہے ہیں اور میں آپ کو 100% plot کی possession دے رہا ہوں اور جس پہ development work جو ہے وہ more than 80% ہو چکا ہوا ہے I am only left with just a fault میں نے carpet اس کو کرنا ہے اس کے بعد this is done جب آپ پیرامونٹ سٹی میں انویسٹ کرتے ہیں تو 100% secure ہے آپ کی انویسٹمنٹ biggest reason is کہ آپ کو plot ابھی مل رہا ہے پیسے آپ ساڑھے تین سال میں دے رہے ہیں چیز کے مالک